موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ڈوکفر عبدالزمد آپ کو ہیلتھ ویلتھ این ہیپنیس پروگرام میں خوش آمدیت کہتا ہوں امید ہے آپ بہت اچھے پرسکون ریلیکس ہوں گے اور اپنے نیچرل ہیلتھ کی تلاش میں ہوں گے اور اللہ سے میرا دعا ہے کہ آپ اپنے نیچرل صحت کا خیال رکھیں گے اپنے قدرتی طریقے سے اپنا صحت کا خیال رکھیں گے کھانے پینے کا خیال رکھیں گے اور ارگد محول کی صاف سترہ رکھنے کے خیال رکھیں گے اور دل کی صفائی کے خیال رکھیں گے مجھے امید ہے آپ تلاش میں ہوں گے اپنے آپ کو جاننے میں کوشش کر رہے ہوں گے اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ تاہیات اپنے آپ کو شاگرد یعنی سٹوڈن رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ اسے روئے کو اپناتے ہوئے اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائیں گے کہ یہ کائنات بہت وسیع ہیں ہم جتنا سیکھتے ہیں اتنے ہی ہم اپنے آپ کو لاعلم سمجھتے ہیں تو اس وجہ سے جب انسان کے علم محدود ہو جاتے ہیں تو اس محدود علم سے انسان سمجھتے ہیں کہ شاید میں سب کچھ جانتا ہوں یا جانتے ہوں لیکن اصل میں ایسا ہوتا نہیں ہے سب کچھ کوئی نہیں جان سکتا ہے یہ ممکن نہیں ہے تو اس لئے ہمیں شاگرد تاروزی حیات تا آخری سانس ہمیں شاگرد رہنا پڑے گا آج کے موضوع میں بچوں کے روئے کو کیسے تبدیل مصفت تبدیلیاں کیسے لاسکے میرے موضوع ہے اور خودی مادی کو اس کی کیسے بڑھا سکتا ہے بڑی لوگ جو ہے وہ خودی مادی کو کیسے بڑھا سکے ایک کال آپ ہمیں کال کریں گے اور ایک کال ہورڈ پہ ہیں السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ روڈکٹ صاحب نئی منساری بات کر رہا ہوں کون بات کر رہے ہیں نئی منساری بات کر رہا ہوں کراچی سے نئی منساری صاحب آج کی پروگرام میں کیا کہنا چاہتے ہیں بس میں لوگوں کو میسج بینا چاہتا ہوں آپ سے بورا ہم کے ذریعے جی نئی منساری صاحب کہ وہ اس طرح آئیں اور زیل سائنسز جائن کریں ماشاءاللہ اور دیکھیں کہ زیل سائنسز کیا ہے صحیح اور یہ کس طرح سے انسان کی زندگی کو بدلتی ہے صحیح بے شک اور مصبت روئیے انسان کی اندر کس طرح سے آ جاتے ہیں بلکل بلکل وہ یہ جو بھی ویورٹ ہیں سن رہے ہیں صحیح وہ وقت دعا کیے بغیر وہ رابطہ کریں کونٹیکٹ کریں زیل سائنسز انسٹیٹیوٹ سے بلکل اور اپنے انسامدہ جو لیول ہیں وہ سیکھیں ایچ ایم ایف سیکھیں بے شک بلکل بلکل اور ترین اپنی زندگی کو تبدیل کریں صحیح ویجا سے آپ بات کر رہے تھے کہ بچوں کو کیسے تبدیل کیا جائے روئیے کو جے بلکل بلکل وہ یعنی کہ ایک کو ہے نا کہ تریننگ ماحول بچوں کو ایسا ماحول میں جیسا ماحول پیرنٹس دیں گے جی بچے ان کی براؤٹ اپ ہوگی وہی کچھ سیکھیں گے جی بلکل بچے ایسے ہیں جو جن کو چینٹ کرنا ہے یا جن کا مزاد چڑھ چڑھا ہے یا وہ بلکل یعنی کہ اب دورا مات نہیں ہے تو ان کے لیے جو بہترین تجویز ہے وہ زیل سائنسز کو جوائن کرنا ہے ماشاءاللہ بلکل سی بلکل آپ بچوں کو اپنے جو میں تو بلکہ کہتا ہوں کہ بڑے جو ہیں وہ اس کو دیکھیں جانے اور پھر بچوں کو وہاں بھیجیں بات میں بلے وہ خود بھی کر لیں کیونکہ بچے ہیں جو ہیں ماشاءاللہ انہوں نے زندگی گزارنی ہے اور ان کی زندگی میں مصبت تبدیلیاں سمدہ کے ذریعے سے جلدی لائے جا سکتی ہیں جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے بلکل 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 سی میں نے بھی چار لیول کی ہیں ایچ ایم ایس بھی کیا ہے تو میں نے اس میں دیکھا الحمدللہ اس کے جو ریزلٹ ہیں جو کچھ آپ زیل سائنسز انسٹیٹوٹ کلیم کرتا ہے کہ انسان کے اندر جو تبدیلیاں زیل سائنسز انسٹیٹوٹ آسکتا ہے وہ پاسی ہیں اور یہ ایکسپیرینس سے ہی آدمی جان سکتا ہے اس کو بیان بھی کیا جا سکتا ہے میں بیان تو کرتا ہوں فرض کرو میں کیا بھی رہا ہوں لیکن کوئی آدمی اس کو کیسے بلیف کرے گا وہ اسی طرح اسی صورت میں اس پر بلیف کر سکتا ہے کہ وہ خود اس ایکسپیرینس سے گزرے ایکسپیرینس سے گزرے اپنے اس تجربات سے گزرے تو وہ یقین ہے یعنی کہ وہ سمدہ اس کو جائن کرے زیل سائنسز کو پھر سیکھیں پھر آپ دیکھیں کہ اس میں کیسے انسان کے اندر تبدیلی آتی ہے بلکل تبدیلی مصبت تبدیلی ایک تو یہ ہوتے ہیں جی انساری صاحب ایک یہ ہوتے ہیں کہ بہت سارے علوم ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ وہ بنے مقصد بہت زیادہ کمرشل بنے جس طرح ہم کچھ پیتھرز ہیں مثلا ہم انل پی میں یا باقی چیزوں میں سیکھتے ہیں لیکن پی ایم بیل پاور آف مائنڈ اور باڈی لینگویجز ایچ ایم ایف اور سمدہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ آپ مصبت رہتے ہوئے مصبت طریقے سے آپ اپنے زندگی کو بہت بہتر کر سکتے ہیں زیادہ کمرشل رہنے کے ضرورت نہیں پڑتے ہیں انسان اپنے میں تبدیلیاں لاسکتے ہیں مصبت تبدیلیاں لاسکتے ہیں دراصل یہ جو کمرشل ایزم ہے نا کسی نے تو سارا مارا ہے انسان کو سیئے سیئے اگر آدمی کے اندر یعنی کہ سکون ہو لائف میں اور یعنی کہ مال و دولت بہت پاس نہ ہو تو وہ میں سمجھنا وہ اس آدمی سے بہتر ہے جس کے پاس مال و دولت بہت سکون نہیں ہے سیئے تو ہمیں تو سکون کی تلاش کرنی چاہیے نا اور سکون جو ہے وہ یہ بے شک دیل سائنسز دیتی ہے انسان کو بے شک بے شک اور وہ بہت جلدی ریزرٹ دیتی ہے اور بھی طریقے ہوں گے لیکن جو ویل سائنسز کو میں نے دیکھا ہے کہ یہ انسان کے اندر مصبت تبدیلی بہت جلدی لے کر آتی ہے لے کر آتی ہے اور پھر آدمی ہمیشہ پالٹیس ہوچتا ہے لوگوں سے ہمدردی کرتا ہے اور یہ اس طرح کے سارے جذبات اس میں شامل ہو جاتا بات پیدا ہوتے ہیں پھلکل پھلکل بہت زبرتس پیغام میں جو آپ لوگوں تک پنچار ہے جو آپ کے اپنی تجربات ہیں یہ بہت بڑی بات ہے اور بچوں کے ساتھ بہت سے ہم روئی میں بہت سے غلطیاں کرتے ہیں بلکہ ٹیچرز جو کہ بہت سے غلطیاں کر بیٹھتے ہیں تو بچے جو ہے وہ بہت ان کی رویہ کمرشل میں بہت زیادہ انٹرس ہو جاتے وہ اپنے سکون کو بیٹھتا ہے اپنے صحت کو بیٹھتا ہے پھر ماں باپ روتے رہتے ہیں ہمارا بچہ بگڑا ہوا ہے ہمارا فلان ہوا ہے ہمارا پڑ نہیں رہے ہیں فلان ہی کر رہے ہیں وہ نہیں کر رہے تو وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے ٹیچر پہ جو صبح اس کے پاس جاتے ہیں شام تک جو ہوتے ہیں بچہ تو وہ ذمہ داری جو ہے وہ ٹیچر پہلے تو والدین کا ہے دوسری ٹیچر کا ہے اگر بچہ بگڑا ہوا ہے تو یہ دونوں سے ہوا ہے والدین سے ہوا یا ٹیچر سے ہوا ہے سو میں سے ایک بچہ ہو سکتے ہیں وہ قدرتی طور پہ بگڑ جائیں کچھ پرابلمز آئیں اس کو کچھ نہ کچھ ہو سکے ان کے رویہ چینج ہو سکے لیکن بچہ ایسا ہے جیسا کہ ہم ایک پودہ جب ہم ایک بیچ رکھتے ہیں وہ اگتے ہیں اور آہستہ آہستہ جس طرف آپ کو اس کو ٹیڑا کرتا ہے ویسا ہی جاتے ہیں تو وہ ایک پھول کی طرح ہے ایک پودے کی طرح خوبصورت پودے کی طرح ہے ایک خوبصورت پھول کی طرح ہے تو اسی طرح اگر ہم بچوں کو جس طرف راغب کرتے ہیں وہ اس کا رویہ اسی طرح ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے بیہیوئر سے ہمارے سلک سے ہمارے خیالات سے اور ہمارے نیگٹیو انیجی سے بچے جو ہے وہ نیگٹیو ہوتے اس کی زندگی نیگٹیو ہو جاتے تو آپ نے آپ نے والدہ ان کو بڑا زبردست پیغام دیئے کہ بچوں کے رویہ کو کیسے چیئے بچے کسی کا بیہیوئر غلط ہو گیا ہے نا اور وہ کہیں سے بھی نہیں صدر رہا تو وہ ڈاکٹر عبدالس مرک کے حوالے کرنے اس کو بچے کو بچے ان کو ٹک کر رہیں گے بلکل زل سائنسس واقعی اور آپ نے دیکھے ہوں کہ بچے پہ ہمارے کلاس میں آپ کی کلاس میں ہوتے ہیں میرے اپنے بچے بھی آ رہے ہیں انشاءاللہ بہت اچھا جو آپ کے ہوں گے نا بہت اچھا وہ بچے کریں گے میں نے بچوں سے کہا ہے جی بہت اچھا یہ بہت زبردست پیغام ہے آپ کے لوگوں کو کہ وہ زل سائنسس کو جوائن کرتے وے اور بچوں کے اس خودتمادی کو کیسے بحال کیا جائے آپ کچھ بتا سکتے بچوں کو اچھلی انڈیپینڈنس یعنی ڈائیڈنس اور انڈیپینڈنس جب یہ آپ دیں گے تو بچے میں خودتمادی آئے گی بچوں کے بہت زیادہ پیچھے پھرنا آپ جیسے بچے کور پہ جانا چاہتے ہیں اپنے سکول کے ساتھ تو ان کو جانے دینا چاہیے تاکہ وہ سٹیڈی کریں ان میں انڈیپینڈنس اور خودتمادی آئے اسی طرح بچوں کو بہت زیادہ ان کے پیچھے لگے رہنا اس سے خودتمادی میں کمی آتی ہے بچوں کو تھوڑی بہت انڈیپینڈنس دیں گے نہ تو بچے میں خودتمادی ہوگی اور ساتھ پیرنس کی گائیڈنس نہیں ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ اگر بچوں کو یہ سمدہ کہ کچھ چار لیول بھی کمی آتی مگر کرا دیا جائے نا بچوں کو اور ایچ ایم ایف ون کرا دیا جائے تو بچوں میں بڑی پوزیٹیف انرجی ایک تو پیدا ہو جاتی ہے اور دوسرے ان میں خودتمادی اور ایک چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اور پوزیٹیف رویہ اختیار کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی کہ جب وہ کسی سے دوسرے سے بات کریں گے وہ چھوٹا ہوگا یا بڑا ہوگا تو اس سے اسی انداز سے بات کریں گے عدب سے محبت سے اور اس کے ان کے اندر اس کی ہیلپ کرنے کے جذبات پیدا ہوں گے جو کچھ یہاں پہ سکھایا جاتا ہے جیل سائنس میں بلکل جو کچھ میں نے دیکھا ہے تو یہ بچوں کے لیے میں سمجھتا ہوں بچوں کے ضروری ہے کہ بچوں کو یہ سب کچھ کرایا جائے یعنی کہ ان کا پارٹ آف کریکلم ہونا چاہیے سکول میں بچے جیسے میٹ سیکنٹ بیئے تو کرتے ہی ہیں اور جوہرافیہ اور سائنس اور اردو یہ سب کچھ پڑھا جاتا ہے یہ چیزیں بھی شامل کرنی چاہیے بچوں کے نصاب میں اس کے کوئی نقصان بھی نہیں ہے کوئی سائیڈ ایفیٹ یہ بھی کہیں کچھ ہی نصاب میں شامل کریں یا بچوں میں کچھ ایسا جو اچھے سکول ہیں وہ اس طرف آئیں کہ وہ گرمی کی چھوٹیوں میں جیسے کہ ایک دیل سائنس سے بھی کر لیں اس طرح کا کچھ لوگوں کو یہاں پہ سوچنا چاہیے پاکستان میں بلکہ گرمیوں کو چھوٹیوں کو نہیں دیکھنے چاہیے کیونکہ اس میں تو ٹائم اس پہ تو ٹائم ضائع نہیں ہوتا اس پہ تو مینے مینے نہیں لگتا ہے دیکھیں یہ تو بہت ہی شارٹ پروگرام ہے اور یہ تو کبھی بھی کیا جا سکتا ہے بلکل ایک دو دن میں بچے کے دھوئے میں تبدیلی ضرور محسوس ہوتی ہے نا دو دن میں اگر دو دن یعنی دو دن کے اندر اندر وہ بھی شام کو دو یا تین گھنٹے کے کلاس ہوتی ہے یہ نہیں کہ بچہ صبح آٹھ بجے نکلا اور پھر دو بجے تک وہ سکول میں ہے یا ایک بجے تک بارہ بجے کچھ بجے چار بجے تک ہوتی ہیں پڑھتے ہیں پھر وہاں سے ٹویشن آ کر پڑھتے ہیں پھر شام کو پڑھتے ہیں پھر ایک ٹائم یہ سارا دن یہ ہی ہوتے ہیں لیکن یہاں پر وہ صرف دو یا تین گھنٹے وہ دیں گے تو چھے گھنٹے میں ان کے بچے میں واقعی رویہ ان کی تبدیل ہو سکتے ہیں اور ان کی جو مینٹل پاور ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی اضافہ ہوا جو اس چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت ہے سب سے پہلے تو والدائن کو یہ کرنے چاہئے کہ وہ یہ چیزے سیکھ کر اپنے بچوں کے ساتھ کیسے بیہیویر کریں وہ ضروری ہے دوسری نمبر پہ ایک ٹیچر کو ضروری ہے کہ ایک ٹیچر سیکھیں اور وہ کیسے انکریس کرتا ہے اس کے صلاحیتوں کو انکریس کرتا ہے اس کے صلاحیتوں کو انہانس کرتے ہیں کس طریقے سے کہ وہ یہ چیزوں کا اپناتے ہوئے بچے خود ہی اس کے رویہ تبدیل ہو جاتے ہیں گھر میں بھی اچھی ہوں گے اس طرح لازمی ہے کہ ہم کچھ ایسے ٹیکنک سکھائیں کچھ پرکٹیکلی کچھ بٹھا کے میڈی ٹیکنک حالت میں کچھ آٹینمنٹ دیا جائے نا کیونکہ وہ آنیئر تو نہیں ہو سکتا ہے نا تو ظاہر ہے انہیں نے آنا ہوگا آٹینمنٹ ان کو آٹینڈ کرنا پڑا جائے جتنے بھی سکول کے ٹیچر ہیں اور پیرنٹس ہیں وہ سب ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ وہ ریل سائنسی آٹینڈ کریں بلکل بلکل یہاں پہ تو رویہوں کا تبدیل کیا جاتا ہے اور آدمی کی بیماریاں ہیں وہ کیون ہو جاتی ہیں آپ دیکھیں لیول ون تو ثری فور میں بہت ساری جو معمولی قسم کی بیواری ہیں وہ تو آدمی اس کا گھر میں ہی علاج کر لیتا ہے کہیں داکٹر کے پاس بھی جانے کے ضرورت نہیں الحمدلللہ اس میں اور یہ جو آپ نے بتایا کہ آپ کی بک میں بھی میں نے پڑھا تھا کہ اس میں آپ نے وہ پوٹ کیا تھا کہ اللہ اللہ نور سماوات بے شک یعنی کہ زمین اور آسمان میں جو اللہ کا نور پھیلا ہوا ہے وہ ساری ایک پوزٹیو انرجی ہے اس کے اندر نیگٹیوٹی ہے ہی نہیں ملکل بے شک اور جب آدمی زیل سائنسز کے ذریعے یہ سیکھ لیتا ہے کہ اس انرجی سے اپنے آپ کو کیسے کنٹ کرنا ہے تو وہ پھر سارا نور آدمی کے اوپر اندر نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے صحیح اور وہ پھر اسی سے پھر یہ ساری جو بھی نیگٹیوٹی ہے بیماریاں ہیں دوسرے دوسرے جنہیں گو سب علائم بلائم جو ہیں اس سے باگ جاتی ہیں بلکل صحیح بلکل بلکل تو یہ میرا اپنا ایک پیرینس ہے اور ابھی انشاءاللہ میں سمدہ اس کے لیے لیول فائی سکس سیون ایٹ کے لیے بھی انشاءاللہ آنے والا ہوں نیچ سیم جب بھی ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ بہت اچھا بلکل انشاءاللہ آپ سے ملازات بھی ہوگی بلکل بہت بہت اچھا آپ سے گفتگو ہوگی بہت بہت اچھا بہت شکریہ آپ نے بیٹا ہی بہت بہت شکریہ اللہ حافظ بہت اچھے باتیں ہوئے ہیں بچوں کے بارے میں اور کیا رویہ آپ اپنے اور بچوں کے آپ کی بچوں کے رویہ بدل سکتے ہیں سب سے ضروری بچوں کے ساتھ آپ کی جو ورڈز یہ بھی ایک انرجی طاقت ہے بچوں میں مصبت یا نیگٹیو دونوں کریٹ کرتے ہیں آپ کے غلط ورڈز شاید آپ کو اچھا لگے جو بچی کے لئے آپ یوز کریں بچی کے لئے جب آپ ورڈ کچھ استعمال کریں شاید آپ کو لگے تو اس لئے بچے کو اگر والدین بچوں کو یہ اس طرح کی چیزوں کو نہیں سمجھتے تو بچوں کو خود چاہیے کہ اس کو کچھ نہ کچھ ایسا کیا جا لیکن چھوٹے عمر کی بچے تو یہ نہیں سمجھتے اور نہ ایسے پروگرامنگ دیکھتے ہیں جس طرح کہ یہ ٹاک شو ہیں ایسے پروگرامنگ نہ اس کو اتنی زیادہ سمجھ ہی آئیں گے یہ بڑوں کو سمجھ آ سکتے سمجھدار لوگوں کو سمجھ آ سکتے جو کہ اس کو یہ چاہی کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کے رویہ کو کیسی تبدیل کیا جائیں بلکہ نوجوان طبقہ جو ہمارا ہے آج کل جو نوجوان طبقہ بہت ایکٹیو ہے بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ بہت سلائیت لیکن ان کے سلائیتوں کو ماحول بہت سے چیزیں تربیت دبا رہے ہیں ان کو ایک ایسے خول ملا رہے تاکہ اس خول سے وہ نکلے مت نکلے گا تو وہ کہیں گے یہ تو آؤٹ ہو گئے ہیں یہ تو یہ ہو گئے اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اس خوف میں افتح میں افتلا کی ہوئے خود اعتمادی کسی کا نہیں ہے ٹیچرز نے اپنے طور پر خود اعتمادی میں مفتلا کی ہوئی ہے اور اوپر سے صحت کی معاملات ایسے ہیں کہ نیچرل صحت نہیں ہے بہت سے عجیب غریب معالجین ہیں جو بچوں کو ڈراتا رہتے ہیں یا مصد والدائیں ڈراتے ہیں یہ مت کرنا یہ ہو جائے گا وہ مت کرنا وہ ہو جائیں گے اب کچھ لوگوں کے پاس تپڑ اور ڈنڈے ہوتی ہیں ڈنڈے اور تپڑ کے بچوں دکھاتے ہیں ڈراتے ہیں اور بچوں بچے واقعی ڈرتے ڈرتے کوئی نہ کوئی وہ کام ضرور کرتے ہیں وہ کہاں جاتا ہے جو ڈر گئے وہ مر گئے اور جب ڈرتے تو انسان اسی طرف جاتے ہیں جتنا زیادہ کسی چیز کو چھپاتے ہیں انسان کا توجہ وہی پہ جاتے ہیں تو اس وجہ سے ایک اپن مائنڈ انسان کو کیسے بنا سکتے ہیں آپ اور وہ خود اپنا تربیت کیسے کر سکے بچوں کے رویوں میں کیسے تبدیلیاں مصبت لاسکے یہ اس پہ بات کریں گے کہ بچوں کے رویہ کیونکہ کال ہورٹ پہ بات کریں گے ایک کال لیتے ہیں السلام وعلیکم وعلیکم السلام جی کون بات کریں کہاں سے دکسر میں بہاون اگر سے بات کر رہا محمد دلاور جی محمد دلاور کی بلاول دلاور ماشاءاللہ جی محمد دلاور ابھی ابھی ہمارے اس پہ بات ہو رہے تھے کہ بچوں کے خود اعتمادی کو کیسی بحال کیا جائے تو دلاور کے دلاور کے مطلب کیا ہے دلاور سر بہادر شجاہ بہادر ہاں تو وہی کال آیا آپ کا تو بہادر کے کال آیا آپ مجھے یہ بتائیں دلاور صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ ہمارے سٹوڈنٹ ہیں جی سر میں ابھی میں نے سر پیسی اوٹل میں آپ کی کلاس اٹین کی تھی تو سر میں کچھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا پیسی اوٹل میں آپ نے کیے تھے جی ماشاءاللہ لاہور میں جی بلکل آپ میرے سے شیئر کریں پلیس شیئر کریں سر میرے تقریباً چار سال سے سر یہ سپائنل انجری تھی سر جی جی تو ماشاءاللہ سر آپ کلاس اٹین کرنے کے بعد میں نے کافی فرق محسوس کیا سن ہو جاتے ہیں رات کو سوتے بعد اور الحمدللہ آپ بلکل سن نہیں ہوتے سر ماشاءاللہ بہت اچھا بہت اچھا مکمل ریکووری نہیں ہوئی اس کے لئے مجھے مزید لیول کرنے پڑے ہیں بلکل انشاءاللہ آگی لیولز کرونک ڈیزیز آگی لیولز میں ٹھیک ہوتے ہوتے پہلی لیولز میں بس ایک آزمائش کے لئے ہوتے آگی لیولز ہے اس لئے بہت سی کرونک ڈیزیز آگی لیول سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے بلکل تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ زل سانسس انسٹیٹوٹ کو کال کر وہ آپ کو پوسٹ کریں گے بہت اچھا مزاج اچھا ہے تبیت اچھا ہے خوش اللہ پر فاظل ہے آپ نے اتنی ریسرچ کی ہو دن رات ایک کیا ہوگا آپ نے ہمارے علم کو سر آپ نے آگمیت ہمار دی ہے سر چند علم وں میں دلاور صاحب اب بہت کچھ باقی ہے دنیا اور آخرت میں تو ہم نے سمندر سے ایک کترہ لیے ہیں جی جی تو اب انشاءاللہ باقی تو باقی ہے کہ سب سمندر کو ہم نے تمام فتح کرنا ہے اور اس کو باقی بلکل میں انشاءاللہ لاہور کو آؤں گا ٹین اپریل میں اب آپ کو بتا سکتا ہوں میرے پاس شیڈول جل سانسز کی ٹیم نے لکھ کی دیا تھا جی بلکل ٹین اپریل کو ہے اور ٹونٹی سکھ مارچ کو راہول پنڈی پیسی اوٹل میں ہے اور ٹین دس اپریل کو لاہور پیسی اوٹل میں ہے دس اپریل کو سر جی دس اپریل کو پیسی اوٹل پیسی اوٹل میں یہ وہی پہ وہی پہ سر ایک بورڈ روم سر نہیں نہیں وہ ہے یہ پہلے زیویر حال میں تھا وہ زیویر حال کے ساتھ دوسرا حال ہے اشہ اللہ مار کے ساتھ ایسا کچھ ہے وہ ہو جائے گی اس وقت جب آپ آئیں گے تو وہاں بورڈ پہ لکھے ہوتی ہے بورڈ پہ پر 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 بورڈ ہے سر کافی عرصے سے سر بھی شروع ہوتی ہے تو اگلے میں شروع ہو جاتی ہے تو اس سے فرق تو بڑھا لیکن سر وہ بھی کمبل ٹویٹمیٹ نہیں ہوئی بلکل انشاءاللہ یہ کمپلیٹ ہو جائیں گے آگے لیولز انشاءاللہ کریں گے اور بلکل انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائیں آپ ہو جائیں انشاءاللہ انشاءاللہ کمپلیٹ ٹھیک ہو جائیں گے اسی بھی کوشش کریں ون ٹو فور سے اگر نہیں ہوا تو آگلی لیولز انشاءاللہ آپ خود یقین ہے بہت شکریہ تینک اللہ حافظ اور یہاں کراچی میں کلاس ہوتے رہیں گے ہر سٹڈی کو اپ کلاس ہے اور آپ تشریف لیں گے کراچ میر گر سین کی لوگ کی لوگ آس سکتے اور انشاءاللہ لاہور میں ہم ملیں گے ٹین اپریل کو اور ٹوئنٹی سکس مارس کو پنڈی پی سی اٹل میں اپنے بچوں کو لیں گے انشاءاللہ بچوں کے تربیت بہت ضروری ہے لیکن یاد رہے کہ ایسی بچوں کو نہیں لیانا جو وہاں شرابہ بہت ہو سکے بچوں کے الگ بھی کلاس ہو سکتے لیکن اگر بچے بڑی ہے تو بیٹھ سکتے ہیں کلاس میں اور ڈسٹر نہیں کرتے نہ آپ کو اور نہ کلاس کو تو آپ لا سکتے بچوں کو اور انشاءاللہ ہم بچوں بہتری لیں گے اس میں انشاءاللہ اور ہم آتے ہیں کہ خود اعتمادی اور ارادہ اور نیت یہ ہوتے کیا ہے اور کیسے اس کو پختہ کیا جائے مثلا نیت کیا تو اس کام کو کر ڈالا کیسے ہم ایسے تبدیل اپنے اندر رہیں ارادہ ہمارے اتنے سٹرونگ ہو کہ ارادہ کیا تو بس ہم نے وہ منزل تک پہنچے اور خود اعتمادی ایسے ہو ایسی کونفیڈنس ہو ہمیں میں کہ جیسے ہم نے ایک مصمم ارادہ کیا اور بس ہم نے وہ پا لیا اور ایک ایسے کنسنٹریشن پاور جو دیپلی ایک شخص کے ہوتی ہیں ہونی چاہیے ہم نے کسی موضوع پہ سوچ لیے اور پروگرام کیے اس کو اور اس پہ اس میں اسی نئے نئے چیزیں ہمارے بہتری اور کام کو آگے بڑھنے میں ملتے ہیں کنسنٹریشن پاور یعنی جو آپ کی جو تمرکز فکر ہیں یہ اگر ایک جگہ پہ کٹھی ہو منتشر الخیالی ختم ہو تو یہ ایک تبدیلی بڑی اچھے لا سکتے ہیں تو کس طرح کی ہم اپنے بچوں کے ساتھ رویہ کریں اور بچے کیسے ہمارے بہتر اور بہترین ہو اس کے خود اعتمادی میں کیسے اضافہ ہو بچوں کے رویہ کیسے تبدیل ہو جائیں یہ ہم اس پہ بات کریں گے بلخصوص سٹوڈنٹ کے لیے یہ ضروری ہے اس ایک کال کے بعد ہم اس پہ بات کریں گے السلام وعلیکم السلام جی کون بات کریں کہاں سے میں ڈاکٹر شبیب ہو رہا ہوں نینٹو اللہور ڈاکٹر شبیر شفیق دی ڈاکٹر شفیق صاحب آج کے پرگرام میں کیا کہنا چاہتے ہیں میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں بہت اچھا عمل ہے یہ انسان کو روحانی دیتا ہے سیئے اور وہ چیزیں نظر آتی ہیں جی انسان کو ہر انسان کو آنی چاہیے لیکن وہ ہمارے ڈاکٹر شبیر بھی آپ کی طرف صحیح ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف کو یہ صحاب رہنم آئی ہے جی آپ ہمارے سٹوڈنٹ ہے یعنی آپ ماشاء میں جو ٹیر ساب نہیں تھے ہون کے گروپ میں آیا تھا ابھی پہلی دفعہ اچھا ماشاء اللہ صحیح صحیح تو کیا فیلڈ کی ہے کیسے ایکسپیرینس کبھی اچھے ہیں جی ماشاء اللہ بہت اچھا اللہ کو اور خوش اور خوب اور طاقت اعطا فرمائیں بلکل انشاء اللہ بلکل انشاء اللہ بہت اچھا ہوگا اور میں انشاء آنگا دس اپریل کو لاہور آنگا انشاء اور پھر ملیں گے ٹھیک ڈاکٹر جی تینک او بہت اللہ حافظ السلام و علیکم جی و علیکم اسلام ڈاکٹر صاحب جی کون کہاں سے بات کر رہی ہے جی میرا نام سیما ہے لاہور سے بول رہی ہوں میں جی سیما کیا کہنا چاہتے ہے آج کے پروگرام میں جی داکٹر میں نے آپ کے ساتھ سمدہ ہیلنگ انرجی کا لیول فور تک کورس کیا ہے جی جی اور مجھے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے اور میں نے اپنے فیملی میمبر کی ہیلنگ کی ہے اور انہوں نے بہت اچھے ان کو ریزلٹ انہیں مجھے بتائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا اور آپ کے اپنے فیلنگ کیا آپ اچھے اور آپ کو اچھے ریزلٹ سے جی دوستہ میں نے سیل فیلنگ بھی کیا اور اس میں مجھے بہت ہی اچھی فیلنگ ہوتی بہت سکون محسوس ہوتا ہے اور مجھے سیل فیلنگ شاید میں زیادہ اچھی کر پا رہی ماشاءاللہ آپ نے لاہور فیلنگ بھی کی ہے اور اس میں بھی بتایا لوگوں نے کہ اچھا فیلنگ ہوئی ہے بہت اچھا بہت اچھا ماشاءاللہ اللہ آپ کو بہت سارے خوشیاں دیں بہت سارے کیا میں یہ بتانا چاہتا تھا آپ کو کیا زیل سائنس بچوں کے رویے میں تبدیلیاں لا سکتے ہیں آپ بتائیے ہمیں گائی کیجئے آپ کو فیل نہیں ہوا کہ کیا زیل سائنس ہماری رویے میں بہتری لا سکتے آپ کی رویے میں بہتری آئی یا وہاں جو لوگ ایکسپرینس شیئر کر رہے تھے کیا کسی کی رویے میں تبدیلیاں آپ نے دیکھ کی نہیں دار صاحب لوگوں کو مطلب ہے انسان کے رویے میں یہ چیز تبدیلیاں لا سکتے بہتری لا سکتے جی دار سار بلکل لا سکتے جس سے ہمیں بہت زیادہ فوائد حاصل ہوتے تو آج میرا موضوع ہے بچوں کے بہیور بچوں کو کیسے تربیت دیا جا سکتے بچوں کو کس طرح کی تبدیلیاں لا سکیں تو اس پہ ہمارے موضوع ہیں تو اس لئے میں نے آپ سے پوچھا جی دار سار بلکل بچوں کو جو ہے ان کا پالیٹیو رویہ جو ہے وہ ان کی زندگی کے لئے بہت اچھا مصبت اثر ڈالتے ہیں جی بلکل بلکل ماشاءاللہ اللہ آپ کو بہت سارے خوش یہاں دیں اور انشاءاللہ پھر ملیں گے میں لاہور آوں گا جی دار سار بلکل بلکل میں دوبارہ آپ کے پاس آنا چاہوں دس دس اپریل کو اور آپ آگی کلاسز کر لیں انشاءاللہ بہت سے تبدیل آئیں گے بہت سے خوبیاں خوش آئیں گے بچوں کے رویے اور کس طرح خود اعتمادی کو کیسے بڑھائے جائے کیسے ہم سٹرونگ بنے زندگی کو بہتر کر سکے اور کیسی تیئے کر سکے یہ کہ ہم اس زندگی میں اس زمین پہ رہتے ہوئے ہم بہتر سے بہتر اور بہترین سے زندگی گزار سکے اور ایک سرخرو زندگی ایک بہتر زندگی ایک ایسی زندگی جو کہ تمام تر طور پہ بہتر ہو اور لوگوں میں ایک اچھے اور مفید انسان کی طور پہ مقبول ہو کیسے ہوتی ہیں یہ تربیت سٹارٹ ہوتی ہے بچپن سے ایک انسان کی کہا جاتا ہے پی ایم بیل کے حوالے سے کی انسان کی جو بھی کامی خامی ہے ناکامیہ ہے ایک تو تربیت سے ملتے ہیں انسان ایک ناکام انسان کو اور دوسرا ان کی صحت اور اپنے رویے سے ملتے ہیں ان کو وہ کیسے ناکام ہوتے ہر چیز میں یہ اس پہ بات کریں گے اسلام ملتے اس کو یوز کی لیکن جتنا میں اس کو یوز کیا ملتے ماشاءاللہ کیا ریزرٹ ملتے آپ کو کیسے ریزرٹ ملتے میں 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 سلس کی لنگ کی مطلب مجھے ایمیہ کے تین ہے تو اس کو یوز کیا تو میں اس کو بیتر پائے اور اس کے لام میں نے دوسر پہ اس کو یوز کی ہے اور بیتر ریزرٹ ملتے میں نے دس تین بھی کی ہے کل اور اس کا مطلب مجھے ایٹی نائنٹی ہمارے بچوں کے اور ہمارے محول میں بہتری لا سکتے ہیں آجیل سائنسز آپ کیا سمجھتے آجیل سائنسز کیا ہے جو پی ایم بی ال پاور آف مائنڈ بوڈی لینگویجز اینڈ ایچ ایم ایف ایم ایم مائنگنیٹی فورس اور دوسرے جو انہیں سمدہ ہیلنگ اینجی اس کو اس کی آپ کیا سمجھتا یہ کیا علوم ہے کیا ہے کیسے کام کرتے ہیں آپ بتا سکتے ہیں کچھ اس کا مطلب میں نے صرف آپ سے جو ہے وہ سمدہ گئی ہے میں نے اس کا لی اچھا صرف سمدہ لی آپ نے سمدہ کمیل دی ابھی میں اس کو انشاءاللہ یوز کروں گا ایک دو مہینے کے بعد پھر ایکسپیریسز میں گین کروں گا اور میرے پاس سارے ایٹیوز ہوں گی بتانے کے لی بہت اچھا بہت اچھا اللہ کو اور خوش دیں اور طاقت اللہ عطا فرمائیں آپ کو اور انشاءاللہ ہم بالکل ملیں گے پھر دس اپریل کو لاہور میں انشاءاللہ ہوں گے اور ٹونٹی سکس بارش کو پنڈی میں ہے پنڈی میں ہے آپ کی کوئی جاننے والی پنڈی میں نہیں سر اسلام آباد پنڈی کی طرف نہیں ہے نہیں سر اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ سے بات ہوئے خدا حافظ اچھے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ پیم بھیل دپاور آف مائنڈ بورڈی لینگویجز ہمارے دنیا میں کیسے بہت ریلا سکے اور کس طرح کے ایک انسان جن کو ہمیشہ یہ نیگٹیو ماحول میں رہتے ہیں اور نیگٹیوٹی ان کو یعنی اس کے اندر گز چاہتے ہیں ان کے ان کے اوراں میں گز چاہتے ہیں ان کے بورڈی میں گز چاہتے ہیں اس کے ذہن میں گز چاہتے ہیں اس کے ذہنی اس چیزوں میں گز چاہتے ہیں انسان کے تو کیسے یہ کس طرح کی یہ کام کرتے ہیں اور یہ کیسی چیز ہے یہ ہمیں جوہنا ایک ایسے رویہ ایک ایسے تربیت ہمیں ماحول سے مل جاتے ہیں اور ماحول ہمیں بگاڑ دیتے ہیں خراب کر دیتے ہیں یا پھر ہمارے انر کچھ تبدیلیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں جس کے وجہ سے ہم ناکامی اور کمزوریوں کا شکار ہو جاتے ہیں حسد کرتے ہیں جلزی کرتے ہیں اور دوسروں سے ہمارے رویہ بہت عجیب سے ہوتے ہیں اور ہمارے زندگی میں بہت سے ناچاکیاں اور آتے ہیں اور صحت بھی خراب ہو جاتے ہیں عادات اس کا علاج کیا ہیں یہ ہماری شاید کبھی کبھی قصور نہیں ہوتی کیونکہ ماحول سی یا ہمارے اپنی کچھ عجیب غریب قسم کے ہمارے اندر کی جو امنی خود بنائی ہوتی ہے وہ اعتماد وہ چیزیں اس کے وجہ سے ہوتی ہے برحال اس پہ بات کریں گے اسلام علیکم علیکم سلام جی کون کہاں سے بات کر رہی ہے میں اقبال لاہور سے بات کر رہی ہوں جی اقبال جی جی کیا کہنا چاہتے آج کی پروگرام میں میں نے آپ کا پورٹ کیا ہے ماشاء اللہ بہت فید من پائے ہے ماشاء اللہ بہت اچھے میں نے جو لوگ جن کو درس تھی ان کو ہیل کیا تو ان کو فورا آرام آگئے ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام کیا تھا ان کو درد تھا اور کئی جگہ پر کسی کے سر میں درد تھا کسی کے سینے میں درد تھا تو ان کو میں نے ہیل کیا اور ان کو آرام آگیا وہ ہرکا پر محسوس ہون سننے ماشاء اللہ بہت اچھا اچھا تو انشاءاللہ میں دس اپریل کو لاہور آؤں گا دوبارہ پھر آپ آگی لیول بھی کریں گے انشاءاللہ اور آگی محسوس تک کریں گے نا انشاءاللہ بلکل اپنے گول میں لکھے ایچ ایم ایف نہیں کیے کیے ایچ ایم ایف کیے ہیں ہیمین مینگنیٹی فور صرف وان ٹو فور لیول آپ نے سمدھا کی ہوئے اچھا تو انشاءاللہ آگی پھر ایچ ایم ایف کریں گے اور یہ چیزیں اور ساتھ دوسروں کو بتا دیں گے دوسروں کو بھی اس طرف لیں گے راغب کریں گے نا جی بہت اچھا آپ سے گفتگوئے اللہ حافظ ہمیں کس طرق یعنی ہمیں پیم بیل دا پاور آف مائنڈ بوڈی لینگویجز کی ذریعے جب ہمیں ٹیکنیکس بتاتے اور ہمارے سٹڈی کرتے ہیں اچھ ایم ایف سٹڈی کرتے ہیں ہمارے زندگی کو ہمارے روئیوں کو سٹڈی کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ایک انسان کے روئیے سے ان کے روئیے سے ان کے سلک سے ان کے بولنے سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ شخص کو پیچھے اس کے پاسٹ میں کیا گزری ہیں اور اس کے فیچر میں کیا آنے والے ہیں ایک انسان جان سکتا ہے ایک انسان کو پیزنٹ کے ان کے حال سے پتہ لگا کے تو اس کے پاسٹ اور فیچر کو سٹڈی کیا جا سکتا ہے یہ پیم بیل دی پاور آف مانڈین بوڈیز لگ میریز آپ کو سکھاتے کہ ایک انسان کو سٹڈی کیا جا سکتا ہے آپ کے ساتھ ایک شخص کی رویہ فیچر میں کیسے گزر سکتے ہیں یہ بھی انسان جان سکتا ہے تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو اس طرح علوم سے آگاہ کر لے تاکہ وہ کم سے کم اپنے آپ کو جان سکے کہ میری فیچر کیسے ہوں گے تو جب وہ خود اپنے آپ کو تربیت دیں گے اور اپنے آپ کو بہتر کر سکیں گے تو کیا ہوگا اس کو برائٹ فیچر نظر آئیں گے اس لیے اس کی خود اعتمادی میں اضافہ ہو جائیں گے پروگرام کا وقت نہیں ہے انشاءاللہ ملیں گے آگلے پروگرام میں کسی بہت اچھے اور خوبصورت موضوع کے ساتھ اپنے ڈاکٹر عبدالس سمت کو اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی